اسلام علیکم جی آج یہ موٹر سائیکل آئی ہے جی اور اس کے جو ہب ہے نا جی ہب کے جو نکے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈرم ریبر لگتے ہیں نا جی یہ اس کے نکے ٹوٹ چکے ہیں تو ان کو جو ریپئر کرنے کا وہ طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کس طرح سے ہم دیسی طریقے کے ساتھ ان کو جو انا ہم ریپئر کریں گے اور بائک کو آپ کے سامنے بلکل چلا کر دیکھائیں گے اور بلکل خرچہ جو انا بلکل آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ جہاں پہ دوزہ لگنا یہ اس کا صرف ٹو پرسنٹ جہاں پہ لگے گا صرف تو یہ جناب ہم نے جو انا دس نمبر کے بولٹ لے لی رہے ہیں یہ دس نمبر کے پورا جو انچی کا سائز ہوتا ہے نا دس نمبر کے ہم نے چار بولٹ لے لی رہے ہیں ٹھیک اور یہ جو سراخ ہے نا سراخ میں سے ہم نے یہ بولٹ لگانے اس طرح سے ادھر سے گزاریں گے اور دوسری طرف سے اس کے آگے جو نٹ ہے وہ ہم نے دس نمبر کا نٹ لگا دینا یہ ہم اپنا ایک دیسی طریقہ لگا رہے ہیں جس کے ساتھ یہ جو ہے نا اس ہب کو ہم چالو کریں گے ویسے تو یہ اب کافی مہنگی ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے ریپیر کریں گے دس نمبر کے بولٹ لے لینے اور چاروں کے چاروں سراخوں میں سے آپ نے ایک ایک بولٹ اس طرح سے کر کے لگانا ہے اور بولٹ کو آپ نے اچھی طرح سے آگے نٹ کی مدد کے ساتھ اچھی طرح سے بالکل ٹائٹ کر دینا بالکل زبردست ہو جائیں گے اور یہ بائیک کا جناب یہ کام جو تھا نا میں آج سے ایک سال پہلے کام یہ کیا تھا اس طرح سے یہ بائی آیا تھا ہمارے پاس مزدور بندا ہے جی تو اس نے کہا یہ تھوڑا فرم دیسی جگار لگا دو یا میرے بانی ہو جائے گی دعائیں دوں گا آپ کے بچوں کو تو ہم نے جناب اس بائیک کو کھولا اور جناب کھول کر ہم نے یہ دیسی جگار لگایا اور یہ دس نمبر کے بولٹ لگائے اور پورا ایک سال یہ بائیک چلی ہے اور اب بھی یہ اس لیے خراب ہوئی ہے وہ کہہ رہا تھا یار کہ وہ ہماری شادی وغیرہ تھی تو ہمارے جو بچے تھی نا جناب وہ اس کو چلاتے پھیلتے رہے تھے بچوں ہاں پہ پتہ کیسے چلاتے ہیں تو وہ جھٹکے بٹکے لگاتے رہے تو وہ ایک بولٹ جو دھنا وہ ٹوٹا ہے اور بولٹ ٹوٹننک ویہاں سے وہ بولٹ گیا اس طرف دوسری طرف آپ کے اندر لیدھر وائی سائٹ پہ تو وہ اندر گھومتے گھومتے جو انہاں لیدھر وغیرہ اس نے خراب کر دی ہے پورا ایک سال چلا اور یہ بندہ میرے پاس تیس کلومیٹر دور سے یہ بندہ سپیشلی میرے پاس آیا اس ویہاں سے وہ کہہ رہا یار آپ نے یہ کام کر کے دیا تھا مجھے بہت اچھا لگا یار آپ نے میرے جو انہ بچت کر دی اور ایک سال پوری میں میں بائیک چلائی اور بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا بلکل زبردست چلیا اور ابھی یہ بس کچھ دینے دیکھ دو دینے کے اندر خراب ہوئی ہے تو وہ دوبارہ میرے پاس وہ بائیک لے کر آیا ہے اور میں نے کہا بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہم دوبارہ سے اس کو اسی طرح سے جوگار لگا کر لے دیتے ہیں کیونکہ جو جو ہب کا خرچہ ہے اگر اچھی ہب لیتے ہیں تو بارہ سے بارہ سے تیرہ سو روپے کی خلی ہب ہے اور باقی اس کے اندر اگر ویل کی تارے گیرے بھی ڈلگتے ہیں تو تقریبا پانچ سو روپے کی ہب ہے اور باقی ملدوری بیارہ فیٹنگ کر کے دو ہزار روپے اس کے اوپر لگتا ہو یہ صرف دس نمبر کا جو نیٹ بولٹ ہے یہ صرف دس روپے کا ایک ہے اور چار نیٹ بولٹ ہم نے لگائے کتنے چالیس روپے کے اور ڈرم ربر اس کے اندر ہم ٹائر والے ڈال دیں گے ٹائر والا جو ڈرم ربر ہے فقط ہمیں تیس روپے کا ملکہ ٹھیک ہے تیس سے چالیس روپے کر لو تو کتنے ہوگا چاریس اور چاریس اور چاریس لگا لو اسیس روپے میں صرف اسی روپے یہ فقط لگے ہمارے اور ہم نے جو ہب کو بلکل امنہ جناب اس کو بلکل وکے کر دیں گے اور آپ کے سامنے اس کو چلا کر دکھائیں گے جناب اس کے بعد جناب اس جو ڈرم ربڑ ہیں جناب ڈرم ربڑ یہ ٹائر والے ہی ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تا ڈرم ربر کی ہم جو فٹنگ ہے وہ کر لیں گے ڈرم ربر بھی بلکل آرام کے ساتھ فٹنگ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ڈرم روبرجن آپ یہ لگا رہے ہیں ڈرم لگانے کے بعد آپ کے سامنے ویل کی مکمل فٹنگ کریں گا بالکل آرام کے ساتھ جو بائک کی فٹنگ بھی ریم کیا نا جی وہ بھی ہو رہی ہے اور یہ جگار ہم نے اسی ویلے سے لگایا گیا کہ مزدور بندہ ایسا ہوتا ہے یار جو اس کا جو ایسی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ حب دلوا سکے تو ہر بندہ تو ایک جیسے نہیں ہے نا تو بس اس کا جو یہ وقت اچھا گزر جائے یار اس کا جو ٹائم کا جو وقت حفاظ ہے نا اس کو ہو جائے تو اس لیے ہم یہ جگار لگایا اور یہ جو بریکشو تھے وہ بھی ہم نئے نہیں ڈال رہے یہ ہم نے سیکنڈ پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی ہم سیکنڈ نہیں ڈال رہے تھے کہ یار ہم نے کہا یار مزدور بندہ چلو اس کی کچھ فڑی سی بچر ہو جائے یار تو یہ جناب ہم جو بریکشو بغیر اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد جناب اس کی جو فٹنگ ہے وہ ہم کریں گے کمپلیٹ اس کے اوپر جو کالا وقت نا کاربن لگا ہوا تھا نا وہ کاربن وغیرہ ہم نے اٹھا لیا اور اٹھاعنے کے بعد جناب اس کی جو ویل کی فٹنگ ہے وہ کریں گے اور ابھی ہم نے آپ کو لگانا ہے جنابی ہو ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں بیلکل عرام کے ساتھ اس کی جو فٹنگ ہے نا بلکل عرام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں بلکل کوئی تھوڑا تھا بھی اس کے د aleح مشقل نہیں آ رہی تو بالکل جنا ڈرام رابڑ کے جو ٹائر سرا کر وہ بھی کو سیدے کی اور ادھر سے ہم نے جناب اس کی جو گوٹ اور ایکسل اڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بالکل آپ کے سامنے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ڈرام ایکسل وغیرہ بالکل آرام کے ساتھ فیٹنگ ہو گیا ہے اور اس کے بعد بائیک کو چلا کر دکھائیں گے گیر لگا کر دکھائیں گے یہ مسئلہ جو اس طرح سے ہوتا ہے جب یہ جو نکے ہوتا ہے نا تو بائیک کو آپ گیر لگاتے تو بائیک آگے چلتی نہیں جس کا یہ ایشو ہوتا ہے تو اب آپ کے سامنے گیر لگا کر بائیک کچھ چلا کر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ جو بائیک ہے بالکل صحیح چلے گے ٹھیک ہے اس کا جو چین وغیرہ کی آجسمنٹ ہے وہ ہم نے کر لی اور اس کے بعد جو ایکسل کی فٹنگ ہے ایکسل کو ہمیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا اور ایکسل کو جب بھی مشہ ٹائٹ کریں تو بریک دبا کر آپ نے ایکسل کو رائٹ کر لیا اس کے ساتھ جو ویل ہوتا ہے وہ روان ہو دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ جناب ہم نے ایکسل کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا اور ویل کو بھومائیں گے تو یہ تھوڑی سی بریک اس کے تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہے تو ویل تھوڑا سا بھاری ہے تو بریک ہوتی روز کریں گے اور بائیک کو سٹارٹ کریں گے اور آپ کے سامنے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بائیک کو صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے اور دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اگر ہیلپ فل لگتی ہے اچھی لگتی ہے تو پلیز یار ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل پر نیا تو چینل کو سبترائب ضرور کر رہی ہیں ٹھیک ہے